السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین خواتن و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جلی سے کمنٹ بوکس میں آمین لکھ دیجئے تاکہ آپ کے حق میں بھی یہ دعا قبول و منظور ہو جاوے سامعین آج کی ویڈیو میں ایک ایسی پاورفل قرآنی دعا بتائی جائے گی جو پرانی سے پرانی خانسی کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ مجرب ہے چاہے وہ خانسی کسی بھی عمر کے انسان کو ہو بچے کو ہو بڑے کو ہو جوان کو ہو مرد کو ہو عورت کو ہو کسی بھی کو ہو اور وہ خانسی جانے کا نام نہ لے رہی ہو تو آپ یہ دعا ضرور بھی ضرور استعمال کیجئے اللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی خانسی کو ختم کر دے گا چاہے وہ سوکھی خانسی ہی کیوں نہ آتی ہو لیکن آپ کو جو عمل بتایا جا رہا ہے اور اس کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے پر اس عمل کو کرنا ہے اس کام کو انجام دینا ہے تو ہی فائدہ ہوگا اگر آپ اس میں آگے پیچھے کر دیں گے گربڑی کر دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا تو اب جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ وضو کر لیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دعا اور یہ عمل آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے لیکن یہ خیال رہے کہ ایسے وقت میں کیجئے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے کوئی ڈشٹرب نہ کرے ایسا وقت آپ تے کیجئے اور اس وقت میں اس عمل کو کرئے سب سے پہلے وضو کر لیجئے اور پاک ساپ جگہ پر بیٹھ جائیے اپنے ساتھ پانی کا ایک بوتل لے لیجئے جس میں پانی بھرا ہوا ہو اور وہ مکمل بھرا ہوا نہ ہو بلکہ اس میں تھوڑا کھالی ہو پانی پھول بوٹل میں نہیں بھرنا ہے بلکہ تھوڑا کھالی رکھنا ہے اور پانی کا بوٹل اپنے پاس رکھئے اب آپ سب سے پہلے درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تین مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیجئے اس کے بعد سکرین پر جو دعا دکھائی جا رہی ہے اس دعا کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے وہ دعا میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ اس کے الفاظ ہم صحیح پڑھ سکیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ یہ دعا آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ جو شروع میں درود پڑھا تھا درودِ ابراہیمی اس کو تین مرتبہ پڑھ لے اب یہ عمل ختم ہوا اب پانی کا بوتل جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کا ڈککن کھول دیجئے اور تین مرتبہ اس پانی پر فوق مار دیجئے اس بوتل میں فوق مار دیجئے اور اس کا ڈککن بند کر دیجئے اب یہ پانی آپ کو سات دین تک استعمال کرنا ہے بلکل ختم نہیں کر دینا ہے تھوڑا پانی باقی ہو اس میں نیا پانی ڈالتے رہنا ہے اور سات دین تک یہ پانی پینے میں استعمال کرنا ہے اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑا ہوا پانی دم کیا ہوا پانی ایک کپ آپ کو لے لینا ہے اور اس کو نیم گرم کر لینا ہے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے جو ہم پی سکے اور اس میں تھوڑی سی حلدی ملا دینی ہے آدھی چمچ سے بھی کم یعنی تھوڑی سی حلدی ملانے نہیں ہے اور یہ پڑا ہوا پانی جو گرم کیا اس میں حلدی دال کر کے مکس کر کے وہ پانی پی جانا ہے اور پھر سو جانا ہے یہ کام آپ کو سات دین تک کرنا ہے اگر آپ نے اس کے مطابق عمل کیا اور یہ کام کیا اور اس دعا کو جو طریقہ بتایا اس طریقے پر استعمال کیا آپ کی کیسی بھی خانسی ہو پرانی سے پرانی خانسی بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کے لیے آفیت کے ساتھ ختم کر دے گا یہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے دوسروں تک پہنچائیے بھی تاکہ جو بھی خانسی وغیرہ سے پریشان ہے ان کے لیے یہ عمل فائدے بند بن جائے نفع بخش بن جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے اپنے آپ سے کیجئے دھیل سارا پیار رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال